عزیز دوستو پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے محوے گفتگو تھے گفتگو فرما رہے تھے کہ اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ اس صحابی کے عمر ایک ساعت باقی رہ گئی ہے یہ وقت عصر تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اس صحابی کو بتائی تو انہوں نے مستریب ہو کر عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو اس وقت میرے لئے سب سے بہتر ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ چنانچہ وہ صحابی علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا راوی فرماتے ہیں کہ اگر علم سے بہتر کوئی شائع ہوتی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم ارشاد فرماتے ہیں تو عزیز دوستو پیارے بچوں اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ علم کی اہمیت کیتنی ہے اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ سب سے بہتر شائع اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے علم کا حصول ہے علم کی طلب ہے علم کی تلاش ہے علم کیلئے تغدو اور کوشش اور محنت کرنا ہے علم کی طلب ہے